اسلام علیکم میں ہوں فیصل عزیز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عمران خان پہلے سے زیادہ مطمئن پہلے سے زیادہ خوش پہلے سے زیادہ ان کے پاس آپشنز آگئے ہیں عمران خان جس انداز کے اندر دو اور تین قسم کی کیمپینز لائے اور ان کیمپینز کے بیچ پہ انہوں نے کچھ مہائدے کرنے کی کوشش کی یا کہہ لیجئے کہ ٹریک ٹو کے طور پر ڈائلوگ کی کوشش کی اور وہ ڈائلوگ آگے بڑھے پھر رکے پھر بڑھے پھر رکے اب سینیریو یہ ہے کہ یہ امپورٹن حکومت جس انداز میں آئی لائی گئی مداخلت ہوئی سادش ہوئی وہ امپورٹن حکومت جو ہے اس سے وہ لوگ تنگ آگئے ہیں ڈالر دو ہزار پانچ کو کراس کر گیا ایکانومی کے اندر ڈریکشن نہیں ہے پولٹیکل ہم آہنگی کی طرف نہیں جا رہے اور سب کو پتہ چل گیا کہ اپنے کیسز قتم کر رہے ہیں تو اب بال کھوم کر ذرا یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ امران خان تک ان کے قریبی رفقہ تک پہنچ گئی ہے اور اب امران خان کو تیار کیا جا رہا ہے امران خان صاحب کے پاس اب دونوں تینوں آپشنز بہت کھلیں اس سے پہلے بھی امران خان صاحب کے پاس یہ آپشن تھے جو کچھ ہو رہا تھا لیکن اب بجٹ کی سنیریو کے بعد اب چونکہ شباز شریف صاحب مکمل طور پر فیل ہو گئے ہیں ان کے ساتھ جو مدد کرنے والے حضرات تھے وہ بھی فیل ہو گئے ہیں اب ان کو کامیاب کروانے کے جو آپشنز تھے وہ کب رہ گئے ہیں آئیم ایف نے جو سنیریو کریٹ کیا ہے اس کے بعد شباز شریف کامپنی کو آگے چلانا پاکستان کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے اب سب کو یاد آگئی ہے امران خان سے بہتر آدمی اویلیبل نہیں ہے یہ جو ڈسکیشنز پچھلے کافی عرصہ سے ہو رہی تھی جس میں غصہ بھی تھا اور ایکس آئیم آفیسرز کا ایک نیریٹیو بھی تھا اس میں ناراضگی بھی تھی پھر بیچ پہ لوگوں کا پڑھنا پھر اس مسئلے کو حل کروانا پھر دنیا بھر کے اندر یہ کھل کر بات آئی کہ جیسے ہی ہندوستان کے اندر ناؤزباللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر مستاقی ہوئی تو جو ایک ہی بیان سارے دنیا کے اندر چلا چلایا گیا چلا اس سے جو اپیکٹ کریئٹ ہوا وہ امران خان کا ہی اقوام متحدہ بے تقریر تھی اور جو روڑے یورپی یونین کے اندر ریزولیشنل پاس کروا کے اس معاملے کو روکا اس سارے چیز کا کریڈٹ گھوم پھر کے امران خان کی طرف جارہا تو ان کی ایمیج بلڈنگ کا سنیری ہو تو وہ جو بھی لوگ ان کو پیچھے دھکیل رہے تھے چاروں طرف سے باتیں یہی آ رہی ہے چائنہ کی طرف سے باتیں یہی آ رہی ہے ریشہ کی طرف سے باتیں یہی آ رہی ہے ٹرکی طرف سے باتیں یہی آ رہی ہے سعودی ایک طرف سے باتیں یہی آ رہی ہے یہ جو موجود اتحاد ہے ان کی تعریفیں نہیں ہو رہی ہیں اور یہ کوئی ایسا کام بھی نہیں کر پا رہے ہیں جس سے ان کی تعریفیں ہوں ان کے بارے میں کوئی سوچیں ان کے بارے میں کوئی بات ہو ان کے بارے میں کوئی ایسے معاملات ہو direction less حکومت چل رہی ہے سوائے اپنے cases کو نپٹانے کے ان offices کے اندر اپنے لوگ بٹھانے کے اہم پوسٹوں پر بٹھانے کے اب یہ سب کو پتا چل رہا ہے پاکستان سے بار میں پتا چل رہا ہے پاکستان کے اندر میں پتا چل رہا ہے ابھی ایک میری بہت ہی اہم بہت اہم ایک شخصیت سے گفتگ ہوئی وہ فکر مند بھی تھے لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بال ہر راستہ گھوم کر امران خان کے طرف ہی جا رہا ہے یہ حکومت کے سارے راستے بھی امران خان کے طرف گھوم کر جا رہے ہیں جو بھی زد انہ والے معاملات تھے ان کے بعد بھی options نہیں ہیں کیونکہ جو انٹرنیشن طاقتیں ہیں جو کہ امریکہ کے خلاف ہے وہ امران خان کے ساتھ آکے کھڑی ہوئی ہے اور ان کے کوشش ان کے خواہش ان کا pressure ان کی support امران خان کے ساتھ آ رہی ہے diplomacy کے ساتھ سے آ رہی ہے تو وہ چیزیں جو ہے وہ کھل کر بہت اچھا جملہ جو روڈے فروایا کہ جو بھی راستہ ہے کیونکہ public 70% public جو slipping mode میں تھی وہ active ہو کے جس انداز میں خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور جس طرح خان کے ساتھ آگے بڑھنے کو تیار ہے وہ تمام چیزیں چونکہ اب open نے کوئی corrupt media چلائے نہ چلائے social media کے ثرو سب کے سامنے ہیں تو یہ جو گیج کرنے والی organization ہوتی ہیں سروے کرنے والی ہوتی ہیں ملکوں کے اندر نظر رکھنے والی ہوتی ہیں ان کی assessment کے مطابق پاکستان میں جو سینیریو ہے وہ سب کچھ گھوم پھیر کے خان کے طرف جا رہا ہے جن شخصیت سے میری بات ہوئی ان کا فرمانہ یہ ہے کہ اس وقت نہ زداری صاحب ملک کو سمالنے کی پھوزرشن میں ہیں نہ شباز شریف صاحب ہیں نہ نباز شریف صاحب ہیں نہ مولادہ فلیو رحمان صاحب ہیں اور چھوٹی موٹی پارٹیوں کو جو سروران ہیں وہ تو مجبور ہیں مہایدے سے وہ ناراض ہیں جس میں فلیو رحمان صاحب بھی ناراض خفہ چل رہے ہیں متحدہ قومی منٹ بھی تھوڑی چی ناراض خفہ چل رہی تو اس حکومت کا narrative بھی نہیں ہے اور اس حکومت نے جو کرنا تھا نرو ٹو لینا تھا وہ لے لیا ہے اور اس حکومت نے جو اپنے مقدمات کو handle کرنا تھا وہ بھی کر لیا ہے تو اب اس حکومت کے پاس زیادہ کوئی بچا نہیں اور جس جو لے کر آئے تھے ان کے بھی اعتماد کے معاملات یہ نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ رائے اما کو اپنی سائٹ پر نہیں کر پائے ہیں مہنگائی کو کٹرول نہیں کر پائیں اور دوبارہ پیٹرول کے پرائزز میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں بجل کے پرائزز میں آج پر اضافہ کر دیا ہے اور اضافہ کر دیا ہے آئے میں پھر سے خوش رہی ہے تو وہ جو جس انداز میں ان کو لے کر رہے تھے اس handle کرنے کے لیے وہ ہوا نہیں بلکہ معاملہ الٹا ہو گیا عمران خان کی جو پاپولیریٹی کا گراب یہاں تھا مہنگائی کی وجہ سے کووٹ حالات کی وجہ سے برودگاری کی وجہ سے جو بھی وہ ایفرڈ کر رہے تھے وہ ڈتائی نسرا کے لیے نکلے تھے وہ خراف اس حکومت کے آنے کے بعد یہاں چلا گیا ہے تو عمران خان کے ساتھ اور لوگ آکے کھڑے ہو گئے ہیں تو وہ جو انڈیپینڈنٹ سربیز والے لوگ ہیں ان اگنیشنز کے لوگ ہیں وہ عمران خان کے ساتھ آکے کھڑے ہو گئے وہ ریپورٹس ایسے آ رہی ہیں اس لیے انہوں نے اپنی پالیسز کو تبدیل کرنے کے اشارے لیے ہیں جو محترم بہت سارے اداروں میں معاملات کو دیکھتے سوچتے سمجھتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو سب سے پاورفل ادارہ ہے اس پاکستان کا وہاں پہ بھی رائے آما عمران خان کی سائٹ پر تھی لیکن اب جو دھائی مہینوں کے بعد سنہریو آیا ہے اب ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ جا کے پاکستان ٹکرا جائے گا معیشت کے دوسرے بہرانوں کے اندر انتشار کی طرف اس لیے نوٹس لیں اور شفٹ ہوا ہے اور شفٹ ہو رہا ہے تو بہت بہت بڑی ڈیولیمنٹ ہے کیونکہ رشیا ہو چائنا ہو چائنا نے تو بہت کھل کر بات کہہ دی ہے اور سنہریو ایسا آ گیا ہے کہ شباز شریف سے تو بات ہی نہیں کرنی اب خالی بلاول صاحب ہیں جو اپنے لیے بہترین انداز کے اندر اپنی ٹریننگ بھی کر رہے ہیں ان کے والے سمجھا رہے ہیں اور وہ کبھی ایران جا رہے ہیں اب ایران کہ ٹور ہے اس سے پہلے انہوں نے دنیا کے بڑے زبزز قسم کے ٹور کی زوران میں نے ان سے ملاقات بھی ہوئی ڈیواؤس میں ورلڈ اکنومک فورم کے حوالے سے ان کی وہ اپنے الک مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہے ہیں وہ شباز شریف صاحب کے مائنڈ سیٹ نہیں چل رہے ہیں وہ اپنے آپ کا پازیٹیولی سٹرانگلی لرننگ اور اس سائٹ پر چل رہے ہیں اور پاکستان ان کا جو نیریٹیو ہے وہ امران خان جو کہتا ہے جو نیریٹیو رہا ہے اس سے شفٹن ہی ہو رہا ہے وہ ساری باتیں وہی فرما رہے ہیں اور کر رہے ہیں جو امران خان صاحب کرتے رہے جو شاہ محمد قریشی صاحب فرماتے رہے ہیں انہوں نے رشیہ والی معاملے کو بھی انہوں نے اون کیا امران خان کے وزٹ کو سٹرانگلی اون کیا انہوں نے انڈیپیڈنٹ فارن پالیسی کو بھی اون کیا تو وہ اپنے آپ کو بلکل ایسا لگتا ہے کہ وہ امران خان اور بلاول صاحب کی اس پچیز اور ان کا سٹینڈ بلکل سیم ہے سوائے اس کے کہ وہ ذرا تحمل سے بات کرتے اور امران خان ذرا چیزے باتیں انداز سے بات کرتے تو اس سارے صورتحال کے اندر آپ جو تل دیکھ رہے ہیں جو صورتحال دیکھ رہے ہیں وہ بلاول صاحب اپنے آپ کو الگ اپنی ٹریننگ والے معاملے کے لے کر چل رہے ہیں تاکہ ان کو مستقبل میں اس کا فائدہ ہو باقی اتحاد کے سائٹ پہ کچھ نہیں ہے کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے اس حکومت کو جن لوگوں نے بھروسہ رکھا تھا انہیں بھی اندازہ ہو گیا امریکہ نے جو وعدے کیے تھے اس ایمپورٹنٹ گورنمنٹ کو لاکر معاملات کو ڈیل کرنے کے نہ انہوں نے آئی ایم ایف کے اندر مدد کی اب جو آئی ایم ایف ہے وہ اور دباؤ ڈال رہا ہے نہ انہوں نے کوئی اور مدد کی کسی بھی حوالے سے نہ انہوں بھارستان کے حوالے سے کوئی مدد کی نہ کرنے کو تیار ہے نہ کوئی فائننشل مدد کرنے کو تیار ہے جب امریکہ کوئی چیز مدد کرنے کو تیار ہی نہیں ہے تو جو ہلپ کرنے والے ادارے اور لوگ تھے انہوں نے اپنے آپ کو پھر سوچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے چین کی طرف سوچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے روس کی طرف دوبارہ سے یو ای سعودی عرب ترکی کے طرف دیکھنے کا پلان کیا ہے اور یہ چیزیں ہم نظر آنے شروع ہو گئی ہیں اور اس سے اب امریکہ پریشان ہوگا یا تو امریکہ ہاتھ رکھے گا پاکستان کے اوپر اب گری لسٹ والا معاملہ بھی ایفیٹیف کے اندر اس کے لیے بھی ٹیم پہنچ گئی ہے اور معاملہ بیس جون کو آئی ایم ایف کے ساتھ قسط والا ہے لیکن وہ ایجنڈے کے اندر شامل نہیں ہے تو اب آمی چیف خود اس سارے معاملات کے اندر ایکٹیو نظر آ رہے ہیں چائنا کی ویجٹ کے حوالے سے بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ چیز تو تیہ ہو گئی ہے کہ شباز شریف اور اس والی امپورٹن گورنمنٹ کے اوپر جو سہارا جو امیدیں رکھی تھی وہ ساری فارق ہو گئی ہیں تو اب کوئی چانس فی الحال نہیں ہے اور لگتا یہی ہے کہ آنے والے وقت کے اندر صورتحال اور بدل جائے گی پروگرام یہ ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ کل پھر آزر ہوں گا اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات